بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے جارہی ہوں بہت ہی مزدار کرسپی بزار جیسے پکوڑے تو ان جلدی جلدی ریسپی شروع کرتے ہیں ان کو بنانے کے لئے میں نے آف کے جی حالو لیے چھل کر اس طرح سلائس کر لیے فنگر چپس کی طرح اور اس میں ایڈ کر دیئے ہیں مسالے ون ٹیبل سپون لال میٹھ پورٹر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون اٹھا ہوا تنیا اور ہاپ ٹیبل سپون گرم مسالہ اور دو کپ میں نے یہاں دیئے بیسن کے چھان کر اور ٹو ٹیبل سپون میں نے بھر کر میتھی لیا میتھی میری پاس پروزن تھی آپ پریش بھی استعمال کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو ہم بیٹر بنا لیں گے پانی ڈال کر سخت سا بیٹر بنانے پتلا بلکل نہیں بنانا نہیں تو آپ کے پھوڑے کرسپی نہیں بنیں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گی کتنا گرم ہے اور بیٹر کتنا اچھا بنایا نا سکتے ہیں نا پتلا ہے انگلیوں کا حرکت دیتے ہوئے ہم گی میں ڈالتے جائیں گے بیٹر کو اور فرائی کرتے جائیں گے کتنی ہی جلتی ایک طرف سے فرائی ہو گیا ہے گولڈن کلر ہم آنے پر اس کی سیٹ چینڈ کر دیں گے اور دوسری طرف سے بھی اس طرح گولڈن کرنے پر نکال دیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر کتنا اچھا آیا ہے بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ایزی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کا دن کے بعد فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ نے ٹرائی کی ہے تو آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے اسی طرح سارے ہم پھوڑے فرائی کر لیں گے بارج کا موسم ہو سردیوں کا موسم ہو یا شام میں چائے کے ساتھ کھائیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور کومنٹس پتھ میں بتائیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیملی فرینڈ کے ساتھ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اندر سے نرم اوپر سے کرسپی بہت ہی ٹیسٹی مزیدار چٹنی کے ساتھ فرائی کے ساتھ چائے کے ساتھ کھائیں بہت ہی لذیذ لگتے ہیں اگلی اور نئی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں